ایک سوال یہ تھا کہ ایک نان مسلم سے انٹریکشن ہو رہی تھی تو ان کا سوال سامیت سے ہی آیا تھا کہ جو قرآن جو عرب میں نازل ہوا ہے تو ان کا سوال یہ تھا کہ جب مجرورٹی پاپولیشن آئیسا تو ہی نہیں کہ عرب میں تھا تو لینگویج مطلب قرآن کو عرب میں ہم ان کو باندھتے کہ قرآن تو لاشٹ پانیل میسج ہے ہماری لیے فور انسانیت کے لیے تو اس کو ایزا عرب میں ہی کیوں چھنا گیا اور اگر عرب میں چھنا گیا تو اور لوگ جو اس ٹائم عرب نہیں جانتے تو ان سے کیا ہوگا دیکھیں اس کے اندر دو سوال ہے سب سے پہلے تو جو لوگوں تک پیغام نہیں پہنچا ان کا کیا تو یہ سوال کا جواب تو ہم لوگ کئی بار دے چکے ہیں آپ کبھی اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے کہ جنہیں پیغام نہیں ملا ان کا کیا اب یہاں سوال یہ ہے کہ عرب میں کیوں تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں وہ عرب ہیں ان کی زبان عرب تھی اب ظاہر سی بات ہے پیغام جو پیغمبر ہے وہ خود سمجھ کر کے سمجھائیں گے جو لوگوں پر بھیجا گیا اب سوال یہ ہے کہ عربوں پر کھی کیوں بھیجا گیا انڈینز پہ کیوں نہیں بھیجا گیا فلا جگہ پہ کیوں نہیں بھیجا گیا وہ اللہ کا علم ہے اللہ کی حکمت ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا فائدہ اور ریزلٹ تو آپ کے سامنے ہے کہ آج چودہ سو سال گزر گئے آج تک وہ پیغام کس طرح سے پہنچا ہے دنیا میں پہنچا ہے آٹھ سو کروڑ میں سے دو سو کروڑ لوگ مسلم تھے پیغام پہنچا ہے بہت بڑے پیمانے میں عربوں نے اپنا کام کیا اس زمانے میں اللہ تعالی نے جس قوم کو چنا اس قوم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ کیا انجام دیا نہیں دیا تو بالکل دیا اور باقی قرآن صرف عربوں کے لئے ہی نہیں ہے واضح ہے کہ یہاں ایک پیغام سارے انسانوں کے لئے تو پیغام پہنچایا گیا اور جہاں جہاں یہ پیغام پہنچ رہا تھا بہت سارے لوگ شروع کے دور میں آپ دیکھوں گے کہ عرب زبان سیکھتے تھے اور جہاں جہاں مسلمان پہنچتے تھے وہاں عرب زبان وہاں کی ایک نارمل زبان ہو جاتی تھی جیسے مصر میں پہنچے تو وہاں کی آپ لینگویجز میں دیکھوں گے جو کپٹک لینگویج تھی وغیرہ آج مختصت ہارڈلی تھوڑے لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن مصر کی زبان ایجپٹ کی زبان عربی ہو گئی اور کئی ساری زبانوں عربی کے بہت سارے الفاظ لے لئے بھلے ہی ان زبانوں نے عربی زبان کو لے کر اپنا وجود ختم نہیں کیا لیکن عربی کے بہت سارے الفاظ دوسری زبانوں میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ ہم سب کے سامنے ہیں کہ جو ریزلٹ ہے اب کوئی کہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا تو ہم دیکھتے ہیں پچھلی عمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نبیوں کو بھیجا پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے اپنے قوم کی لوگوں کی زبانوں میں انہیں پیغام سمجھایا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے پیغمبر عربی زبان میں تھے یہ آخری پیغمبر کی بات ہو رہی ہے جن پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو بہترین طور پر ادا کیا اب یہ چند باتیں میں نے بتایا جی شک کفایت آپ کچھ کہہ رہے تھے اس سلسلے میں ایک بات اور پیشے نگاہ رکھیں یہ بات آپ نے کہا کہ صرف عربی میں کیوں قرآن آیا دنیا میں اور بہت دنیا میں زبانیں تو بہت ساری تھی تو اب ظاہر سے بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ دنیا کے ہر زبان میں کتابیں آئیں یہ اللہ کے اختیار کا معاملہ ہے دنیا کے ہر قوم میں آخری نبی آئے اس پر بھی ہم سوال نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار کا معاملہ ہے کوئی ایک آخری نبی آنا ہے جب آخری نبی ہے اور کسی ایک زبان کو منتخب کرنا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جب نبی ایک آنا ہے تو ہر ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی فلاہی ماں کے ذریعہ وہ کیوں پیدا فلاہی خاندان میں کیوں آئے پھر وہ ہر خاندان میں آتا ایسا تو ہو نہیں سکتا یہ اللہ کے انتخاب کا معاملہ ہے لیکن کچھ خصائص ہیں جو عربی زبان کا مسئلہ ہے کہ عربی زبان میں قرآن آیا اور اللہ کے رسول عرب میں پیدا ہویا عرب میں قریش میں پیدا ہوئے مکیہ میں پیدا ہوئے بنوازم میں آئے اس میں کچھ خصائص ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مبارک قرآن مجید عربی زبان میں جو نازل ہوئی تو وہ اس وقت ایسی زبان تھی جو بہت مستحقم اور مضبوط اور مستنس زبان تھی دوسرے اس زبان میں بڑی طرفی تھی اور اس زبان کو بولنے والے جو تھے وہ اس میں بڑے ماہر تھے ظاہر سے بات ہے پہلی دفعہ یعنی کی جس زمین پہ کوئی نرسری لگائی جائے تو جب زمین پہ کوئی نرسری لگائی جائے تو وہ نرسری والی جو زمین ہوگی وہ بڑی مضبوط اور بڑی بہترین ہونے چاہیے اور جو دانے لگیاں بھی بڑے بہترین ہونے چاہیے تاکہ نرسری صحیح ڈنگ سے قائم ظاہر سے بات ہے اسلام کی نرسری لگانی تھی تو اس نرسری کو لگانے کے لیے ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی زبان بھی مستقم بہت ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس زبان کے تھی غیرت مند بھی بہت ہوں اور اس زبان کے ماہر بھی بہت ہوں تاکہ جب زبان کے بہت ماہر ہوں گے تو وہ فوری طور پر سمجھیں گے دیکھیں باریکیوں کو سمجھانی کیلئے الگ سے سمجھانا پڑے گا لیکن ابھی مال لیجئے اردو زبان ہے مسئلن ابھی بہتری نردو بولی جائے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے بہتری نردو بہترین انگلیش بولی جائے بہت سارے لوگ بہترین انگلیش نہیں سمجھ پائیں گے انگلیش جاننے والے انگلیش جو انگلیش جانتے سمجھتے ہیں حتیٰ کی آج حتیٰ کی آج کے زمانے میں عربی جاننے سمجھنے والے فسی اور پہترین قسم کی عربی بولی جائے سارے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے اچھی طرح سے تو ایسی پاؤں ہونی چاہیے تھی اور ایسی زبان ہونی چاہیے تھی کہ زبان بڑی پختار مستندو اور اس کو جو سمجھنے والے ہیں وہ بھی بڑی اچھے لیے وال کے ہوں اب حالت دیکھئے اس زبانے میں زبان کو کیسے سمجھتے تھے مطلب وہاں کی لوڈیاں اچار کہتی لوڈیاں عام عورتیں عام نوجوان اچار کہہ لیتے تھے یعنی گھر گھر میں زبان بڑی ساپس اتری تھی بڑی تاتھی بڑی مذبت تھی تو جو پیغام قرآن کا اتر رہا ہے وہ پیغام فورن ریلیور ہو جا رہا ہے ادھر وہ ہی اتری اور ادھر لوگوں میں چلی کہ اس کا بیسک پیغام چلا گیا دیکھیں اس میں فقیح حکم ہے کوئی حکم پوشیدہ ہے کوئی باریک ہے کوئی ایک الگ بات ہے لیکن ڈائریکٹ جو آیتیں اتری ان آیتوں کا جو بیسک پیغام ہے نا وہ فورن ریلیج ہو گیا یہ ایک خوبی تھی اس لیے اس کو منتخب کیا گیا اس زبان کو اور اس قوم کو اور پی جس قوم کو منتخب کیا گیا یعنی عربی زبان کے بولنے مالے ان میں بھی انتخاب کا معاملہ ہے دیکھیں اس پیغام کو پوری دنیا میں ایک نرسری لگانی تھی اور وہ نرسری پوری دنیا پیلانی تھی تو اس کیلئے افراد میں وہ قوالٹیز ہونی چاہیں اور وہ قوالٹیز عربوں میں تھی اور عربوں میں قریش میں اور قریش میں بنواشم میں یعنی وہ سخی بہت زیادہ تھے اب آپ سخاوت کی تاریخ کر لی دی عربوں کی یہ سواری کا جانور بھی زبا کرتی ہے کھلانے کے لیے مہمان کو یہ والی سخابت یہ پوچھتے ہیں کیا خرج کر دو جو بچا ہو خرج کر دو بھئی اسلام ایسا تھوڑی پہلے گیام تر ہم کئی سجدہ کئی ماتھا ٹیک رہے ہوتے وہ تو جو بچا وہ خرج کر دو پہلے عمل کیا ہوں پہلے تو جو بچا وہ خرج کر دو اب جر سے شتی کی اکبر نے کیا کیا تھا بھئی دو پلیٹ ہے تو ایک پلیٹ ادھر لیا ہے تو دو بچتر تو ایک بچتر لیا ہے اے جبتے عمر نے اور جبتے شتی کی اکبر نے کیا کہ جھاڑو مار کر کے اٹھال آئے پورا پورا گھر اٹھال آئے تو سخاوت ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس دین کو دور تک پہنچانے کے لیے بے انتہا سخاوت چاہیے تھی چفا کشبوت تھے دھوپ ہو سردی ہو گرمی ہو ٹنڈی ہو نکل جانے والے غیرت مند بہت زیادہ تھے مکھی ناک میں نہیں بیٹھنے دیتے ہیں بڑے غیرت مند تھے اور اس دین کو فیلانے کے لیے بڑی غیرت کی ضرورت تھی کردار کے سچے تھے ابو سفیان تو دیکھ لیجئے بہت شاہ کے دربار میں کہا کہ ایک پیچھے آدمی ہے اگر چھوٹ بولو گے تو بول دینا یہ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی بارے میں جہاں ساری باتیں سچی سچی بتا دیا میں نے چھوٹ نہیں ان کے آنے کردار کے سچے تھے نسلی تھے خاندانی تھے اور نسلی ہونے سے خاندانی ہونے سے بڑا جب آدمی کوئی ڈر ہونا کہ میری امی کو کوئی کچھ کہہ دے گا تو کیا بول پائے گا میری دادھی کو بول دے گا تو کیا بول پائے گا وہ خوم ایسی تھی نا کہ اپنے گھوڑوں کی نسل یاد رکھتی تھی اپنے خجوروں کی نسل یاد رکھتی تھی ان کی اپنی نسل تو چھوڑ دیجئے ابو سفیان کی بیوی اللہ کے رسول سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کے رسول بیعت کرا رہے ہیں کہ تم اس بات بیعت کرو کہ شرک نہیں کروگی زنا نہیں کروگی تو انہوں نے وہ ٹوک پڑی آتا یہ وانی یہ ایسا ہوتا خاندان میں پوچھتا کہ ان کے اندر زنا دیکھئے زنا عربی سماج میں کوٹوں میں تو تھا گھروں میں نہیں تو یہ کا دکھا واقعات تو ہر جگہ آتے ہیں اور پھر یہ اور نبوی تاریخ یعنی وہ خوم ایسی تھی کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ بھی ہے عجرت عبراہیم علیہ السلام بھی عجرت عبراہیم علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب ہوتا ہے اس انتخاب کی ہم حکمتیں تو نہیں جان سکتے لیکن اس کی ذرا سی چھلکیاں ہم لگا کر کے اپنی ایمان کو تعدہ ضرور کر سکتے تو یہ کچھ باتیں اس میں تین باتیں میں اور ایڈ کر دوں عربی زبان کے حوالے سے سب سے بنیادی بات شیخ شابان حفظ اللہ نے بہت ساری باتیں کہنے کے ساتھ جو یہ کہا بڑی زبردست بات اللہ تعالیٰ اس کی حکمت جانتا ہے ہم ساری حکمتوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے ہم ایسے گنا سکتے ہیں ایک دو لیکن اصل حکمت تمام حکمت کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میں ایک دو اور گنا دیتا ہوں بلکہ تین چیزیں ذکر کر دیتا ہوں دیکھیں سب سے ایک اہم بات عربی زبان میں ہے دنیا کی کسی زبان میں ہے وہ تعبیر اور تفہیم کا جو سکوپ ہے یعنی سمجھانے کا جو ملکہ ہے سمجھانے کا کہ جو سہولت ہے عربی زبان میں وہ کسی اور زبان میں نہیں تو عربی زبان کے اندر اسلوب اتنے اچھے اور تونکر اتنی اس سطح ہیں کہ آپ الگ الگ انداز سے الگ الگ اعتبار سے آپ سمجھا سکتے ہیں یعنی ایک ہی جملے کو ایک ہی بات کو الگ الگ انداز سے آپ کہہ سکتے ہیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا تھا تو پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس سے بہتر زبان اور اس سے بہتر اسلوب کوئی اور نہیں ہے سب سے بہترین ہے دوسری خوبی ہے نا کہ عربی زبان میں کم سے کم الفاظ میں آپ بہت بڑی باتیں کہہ سکتے ہیں کم سے کم الفاظ میں یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے آپ دیکھیں قرآن کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں کہا دین و نصیح ہے چند جملوں میں کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی عرب کے آپ جو پرانے جو زمان جہلیت کے جو خطبے ہیں نا خطبے تخریریں آپ ان کو اکٹھا کرو تو آپ دیکھیں گے کتنی چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن کتنی معنویت اس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دیکھیں آپ کتنا مختصر ہے لیکن کتنی معنویت اس کے اندر تو یہ چیز یہ عربی زبان میں کسی اور زبان میں نہیں ہے تیسری اور آخری چیز یہ یعنی میں اپنے حطاب سے جو کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان میں جو تازیم عظمت بات کرتی تھی جو شرافت جھلکتی ہے وہ اور زبان میں نہیں ہوتی ہے اور زبان میں جب آدمی بات کرتا ہے تو اس میں اتنی میٹھاس اتنی لذت نہیں ہے جیسے اردو زبان کے بارے میں بولتے ہیں نا جو اردو زبان میں کریں ہم اپنے ملک میں کمپیر کریں دوسری زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ اردو زبان بڑی میٹھی زبان ہے بڑی پیاری زبان ہے لیکن ہم عربی سے کمپیر کریں تو عربی زبان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی زبان تو عربی زبان میں بہت یعنی اخلاق آداب کا بہت خیال کر سکتے عربی زبان بہت اچھا اسلوب مل سکتا ہے کسی سے کوئی بات کہنے کا جبکہ دوسری زبان میں اسلوب سکتا ہے لیکن عربی زبان میں اگر آپ بات کریں تو عربی زبان میں بہت بڑی سے بڑی بات کو بھی بہت اچھے انداز میں کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے اتنی قدرت عربی میں اتنی عسط عربی زبان میں کہ آپ اخلاق کے دائرے میں بات کہیں گے ابھی دیکھیں آپ عربوں کا ماحول دیکھیں گے تو کسی سے گصہ بھی ہوں گے تو جملہ ایسا بولیں گے اس کے لئے دعائی اللہ تم پر رحم کرے ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ سامنے والے بڑی سے بڑی بات بھی کہہ جاتے ہیں گصے میں کہہ جاتے ہیں لیکن وہ الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں شرم و حیاء سے متعلق جو تعبیرات عربی میں ملتی ہیں حدیث ہم پڑھیں قرآن پڑھیں تو تحارت سے متعلق جو نبوی تعبیرات ہیں وہ کتنی جو ہے امدہ اور کتنی محذب تعبیرات ہیں لیکن ہم کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا جاتے ہیں تو اس میں وہ الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے یعنی ہم معنی تو نقل کر دیتے ہیں لیکن عربی زبان میں جو اس معنی کے ساتھ جو شرافت تھی الفاظ کی وہ یہاں پہ دوسرے زبان موچی سے نہیں ملتی ہیں تو یہ سارے فوائد عربی زبان کے اور ذمہ داری مسلمانوں کی ہے جیسے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیغام دوستوں تو پہنچائیں ایسے مسلمانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عربی زبان کو بھی پوری دنیا میں رواز دیں اس لئے میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو عربی زبان سیکھنے چاہیے ہر مسلمان کو اور اس کو بولنے کی حساب سے لکھنے کی حساب سے پڑھنے کی حساب سے ہر مسلمان مسلمان ہے تو اس کو عربی آنے ہی چاہیے اس کو اور خود بھی سیکھے دوسروں کو سیکھا ہے اس کا ماحول بنانا چاہیے کیونکہ عربی زبان کا ماحول بنائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ ہوگی کہ قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے آگے بڑھے گی تو یہ چند چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں جو میں نے آپ کے ساتھ ملتی ماشاءاللہ اربیق سبان کے پر بہت اچھا ڈسکشن آ جا گیا اللہ جزائے خیر دیں بہت ہی قیمتی سوال تھا مجھے امید ہے یہ کلپ بہت قیمتی بنے گی انشاءاللہ لوگوں میں جزاکلا خیر آپ کو جواب مل گیا ہوگا امید کرتا ہوں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر والسلام علیکم امتلا